اور اس کا راجنیتک استعمال کریں گے وپخش کو برشت دکھانے کے لیے آپ دو دو مکھے منطریوں پر اس طرح گرفتاری کی تلوار لٹکائیں گے اور جو سریند راجپوت کہہ رہے ہیں جو مہوہ کہہ رہے ہیں گرفتاری کرنی نہیں تھی صرف میڈیا میں دن بار آپ کو بحث چلوانی تھی کہ یہ برشت ہیں برشت ہیں برشت ہیں اسی لئے آپ نے محول بنا دیا میڈیا میں دیکھیں سریند راجپوت جی تو ایک پرکار کی دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بھی جب کانگریس پارٹی کی سرکار آ گئی خدا نخاستے تو آپ کو ہماری ہی باتیں سننے پڑے گے اور آپ کو پرنام بھگتنے پڑے گے آپ پر یہ بھی آروپ ہے وہی آپ پرو بی جے پی سٹینڈ لے کر کے ایجنڈا چلا رہے ہیں اینیوی یہ اس کا جواب آپ دیجئے گا یہ ہمارا جواب مہت تپورن بات ہے مجھے لگتا ہے کہ پورا انڈیا گھت بندن جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ناریٹیو میں فستی ہوئی نظر آ رہی ہے ناریندر موڈی یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ سارا جو انڈیا گھت بندن کے لوگ ہیں وہ ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے برست ہیں سارے کے سارے گھوٹالے باج ہیں اور ایک کے بعد اپنے اپنی جان بچانے کے لیے یہ ساتھ آئے ہوئے ہیں دیکھیں ہیمن سورین کے خلاف سات بار ایڈی جا چکے ہیں ہیمن سورین اس ایڈی کے سمن کے خلاف ہائی کورٹ جا چکے ہیں اور سپریم کورٹ جا چکے ہیں اور دونوں جگہ سے نہ ہائی کورٹ سے ان کو کچھ راہت ملی نہ سپریم کورٹ سے راہت ملی تو ایک کہاوت ہے انگری جی کا ایک فریز ہے آپ کو ہم لمبا رسی دیں گے تاکہ کہ آپ اپنی فانسی لگا رہے آتما ہتیا کریں اب جا کر کے یدی سورین کو ایڈی گرفتار کرتی ہے تو ان کی راجنے تک پنجی نہیں رہ جائے گیا اب وہ کوئی جیسے کہتے ہیں سہید ہونے کا درجہ ان کے لیے نہیں ہے اس لیے نہیں درجہ ہے کیونکہ کوٹ نے ان کو اس پر کوئی بھی راحت دینے سے انکار کر دیا ہے دوسری بات ہیمن سورین اس لیے استفاہ نہیں دے رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے بھائی کا بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مکہ منتری بنائیے یدی پتنی بناتے ہیں تو پتنی جو ہے وہ گیر آدھی باسی ہیں اور پچھلا چناؤں میں دوہزار انیس کے چناؤں میں وہ ووٹ کا پرسنٹیج جو ہے وہ کما ہی تھا دو پرتیزت کما ہی تھا بڑھا نہیں تھا یہ اور بات ہے کہ بھائی جنتہ پارٹی کو کم سٹے آئی لیکن پچھلا دوہزار انیس کے چناؤں میں بھی ہیمن سورین کے ووٹوں کا پرتیزت آدھی باسیوں میں بھی کما تھا ان کی دکت کیا ہے کہ یدی وہ استفاہ دیتے ہیں تو مکھے منتری کسے بنایں ان کے بھائی کا دعویٰ ہے کہ وہ اسے بنایں ان کی اکچھا ہے کہ اپنی پتنی کو بنایں پتنی جو ہے وہ گیر آدھی باسی ہے جیسے ہی ہوگا دھارکھن مکتی مورچہ جو ہے وہ ورٹیکل یہ سپلیٹ کرنے کی اس کی گنجائس ہے ایک تو وہ بات یعنی بی جی پی اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی ہے میں بی جی پی اپنے پلان میں کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آپ نے ہی تو کہا کہ نریندر موڈی یہی چاہتے تھے سارا گڑ بندن ساتھ میں آ جائے آ گیا دیکھیں جھارکن مکتی مورچہ فس گیا دیمان سورین فس گئے یعنی بی جی پی نے فسا دیا نا ای ڈی کے ذریعے میں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربند کے جریوال عربند کے جریوال بھی اب صحیح ہونے کی جگات میں ہیں وہ یدی ان کو لگتا وہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم یدی ان کو لگتا کہ یہ کوٹ کا سمن غلط ہے مانک تو وہ کوٹ جاتے اور کوٹ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ کوٹ سے ان کو راحت نہیں ملے گی تو وہ راجنیتک طور پر صحیح ہو کر کے پھر چناؤں میں نہیں جا سکتے ہیں یہ استطی ان کی بن جائے گی یعنی پبلک پرسیپشن کا کھیل چل رہا ہے دونوں طرف سے دونوں طرف سے چل رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا آپ نے بھی یہی کہا آپ نے بھی بلکل یہی کہا آپ نے کہا آپ نریندر موڈی چاہتے تھے کہ انڈیا گڑ بندن بھرسٹاچار کے مدے پر ایک ہو جائے اور وہ ایک ہو گیا جال میں پھس گیا اور کیجریوال چاہتے ہیں ہیمن سورین چاہتے ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں آپ میری بات تو ختم کرتے ہیں میں آپ پر آروپ نہیں لگا سکتا بولیے بولیے دیکھیں نریندر موڈی نے یہ بتایا کہ بھائی ہم چتنے بھی بھرسٹاچاری ہیں راجنیتی پہلے ہوتا کیا تھا کہ راجنیتی میں جو بڑے بڑے بھرسٹاچاری ہوتے تھے اور جو راجنیتی کدجن کا بڑا ہوتا تھا ایک پرکار سے راجنیتی پارٹیوں میں ایک پرکار کا اس پرکار کا تعلیمیل تھا کہ ان کے خلاف ایکشن کبھی نہیں ہوتا تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار نے کسی کو نہیں چھوڑا سب کے آجیب پوار کو چھوڑا نے نے دیکھیں کیس بند نہیں ہوا ہے دھیان رکھے گا ایکشن بھی تو نہیں ہوا کیس نہ ان کے خلاف بند ہوا ہے نہ نہ کیس کسی کے خلاف بند نہیں ہوا ہے ہمان پیسٹو سرما کی خلاف بھی بند نہیں ہوا ہے یہاں تک کی یہاں تک کی بند کرنا بند کرنا اور ٹھنڈے بستے میں ڈالنا ایک جیسا ہی ہوتا ہے سراب گھوٹالے میں آپ میں تو کہتا ہوں عربین کے جریوال نیتکتا کے اسی پیمانے پر اپنے آپ کو جرہ لا کر کے کھڑے کریں جب وہ کہتے تھے شریف مطی سونیا گاندھی کو یہ گرفتار کیوں نہیں کرتی ایڈی اسے گرفتار ہمیں سرم آتی ہے یہی دلی میں بھاسندیتا تھا یہی تو موڈی جی بھی کہتے تھے اتنی ساری پارٹیوں کے لیے پھر ان سے گھڑ بندن کر لیا کیسی بات کر رہے ہیں سنگیتا راجنیتی کاروں پرتیاروں پھر پارٹی دوسرے پر لگاتی ہے اور پھر گھڑ بندن بھی کر لیتی ہے دیکھیں دیکھیں وہ تو آئے تھے راجنیتی کے پنالے کو صاف کرنے کے لیے آج اسی راجنیتی کے دلدل میں پورا فسے ہوئے ہیں یہ نہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہیں پہلے سرین دراش پود دیکھیں ایک单 میں آپ نے بات جو اربند کے اجریوال لالو جیسے بھرسٹاچاری کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے جو سرد پوار جیسے بھرسٹاچاری کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے شرد پوار کیسے بھرسٹاچاری ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی بہت سارے آروپ ہیں میں بتا رہا ہوں آجیت پوار کے آروپ آروپ دیکھیں سارے اب اس میں سے کوئی کہے کہ میں بھرستانچار کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہوں میں امانداری کی لڑائی لڑ رہا ہوں تو کوئی ماننے کی